السلام علیکم فرینز ونس اگن آئی ایم ویڈیو ویڈ این ایم ویڈ این فرمیٹیو لیکچر رگارڈنگ مائی سیریز اف لیکچرز آئی ایسی بی پرپریشن اسی پرپریشن فیس میں ہم پرسنلٹی ٹیسٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اسی بار اسی لیکچر میں ہم سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹس کو پڑھیں گے سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ میں آپ کو ایک ٹیسٹ سیشن میں انگریزی زبان اور اردو زبان میں آدھے اور دورے سینٹینسز دیے جاتے ہیں جس کو آپ نے اپنی طرف سے اپنی سوچ کے مطابق اس کو کمپلیٹ کرنے ایک مکمل میننگفل جمعہ بنانا ہوتا ہے تو اس لیکچر میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں اس لیکچر کو میں نے تین عصوں میں بانٹا ہے پہلے ہم انگلیش فریسز کو ڈسکس کریں گے ویڈ اگزامپلز اردو فریسز کو ڈسکس کریں گے ویڈ اگزامپلز اور لاسٹ میں ہم نے پریکٹس سیشن رکھا ہے اس لیکچر کے دوران تو شروع کرتے ہیں دوستو ابھی سینٹینس کمپلیشن تو آپ کو پتا ہوگا کہ سینٹینس کمپلیشن سینٹینس کو مکمل کرنا ہوتا ہے اور اس کے چند اصول ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے کہ نمبر پہلا جو ہے آپ نے یہ اصول ہے کہ میک پرپس فل سینٹینس آپ نے جو سینٹینسز بنانے ہیں وہ اس میں پورا ایک مطلب ہو میننگ ہو پوری اس میں اس میں پوری لوجک اور فلوسفی ہو آتہ دورہ نہ ہو اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے کنسٹرکٹیو ایسپیکٹس اپنے بتانے مطلب آپ نے ایسی بات بتانی ہو سینٹینسز میں جو بالکل پیداوار ہو پروڈکٹیو ہو کوئی ایسی بیرن یا ادھوری بات نہ ہو تیسرا مطلب آپ نے کوئی بھی نیگٹیو پوائنٹ کسی کا نہیں دینا مطلب اگر آپ کو کہا جاتا ہے اگر گلاس میں آدھا پانی پڑا ہوا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ گلاس آدھے پانی سے بھرا ہوا ہے نہ کہ آدھا گلاس آدھا گلاس خالی ہے آپ نے کہنا ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو اس کے دوران جب سینٹینسز لکھتے ہیں تو چوتھی پوائنٹ میں ہے اوائیڈ سپیلنگ میسٹیکس بلکل ہی سپیلنگ میسٹیکس سے پرہیس کرنی ہے ورنہ آپ کو پکڑا جائے گا اور آپ کو جو ہے نا وہ انگلیش میں میرا ایک الگ سے لیکچر ہے کہ انگلیش کی کیا امپورٹنس ہے اس کو ضرور دیکھنا اور سپیلنگ میسٹیکس آپ نے اپنی امپروو کریں آپ نے نیچرل رہنا ہے کوئی بھی آرٹیفیشل کوئی بھی فلاسفی فلاسفی تو مطلب اتنی بڑی فلاسفی یا کسی ریلیجن کے خلاف کسی پولیٹکس کسی نریٹیف کے خلاف تو جانے نہیں ہے بلکل کونفیڈنٹ رہنا ہے آپ نے اسے لکھنا ہے کہ آپ کو اس پر کمانڈ ہے جیسے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں ہونکی کھیلتے ہیں آپ کو اس پر کمانڈ ہوتی ہے اس پر آپ کو لکھنے میں کمانڈ ہو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سکسیس ڈیپینڈز سکسیس ڈیمانڈز ورک اینڈ پریکٹس آپ کو کام کرنا اور پریکٹس کرنی تھا کہ آپ کمیاب ہو جاؤ تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو شروع سے پہلے میں آپ کو ہر طریقے جسی کرتے رہا ہوں التماس کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں تو دوستو دیس آر دی انکمپلیٹ سم آف دی انکمپلیٹ سینٹنسز بیفور یو یہ کچھ انکمپلیٹ سینٹنسز ہیں فریزز ہیں جس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے انگلیش میں ہے پہلا ہے سکسیس ڈیپینڈز اور آپ نے اس کو ایک پورا جملہ بنانا ہے دوسرا ہے پائلٹ آف ائرکرافٹ اس کو بھی پورا کرنا ہے لیکن میں کروں گا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے اگزمبلز اور مارڈلز آ سکتے ہیں پاکستان اس پروگریسنگ آگے بتانا ہے آپ نے کہاں کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے اور کس فیلڈ میں کر رہی ہے آئی کان ٹولریٹ اور آپ نے آپ کیا برداشت نہیں کر سکتے آپ آفسر کا کمانڈ برداشت نہیں کر سکتے آپ سختی برداشت نہیں کر سکتے آپ جو ہے تسلسل برداشت نہیں کرتے آپ کیا برداشت نہیں کرتے Our flag is ٹھیک ہے آپ نے اپنی the flag کے بارے میں بتانا ہے مطلب یہ gk بھی ہو سکتی ہے flag is green and white composed of green and white color with the stars and crescent moon in between that اس طریقے سے کوئی جملہ بنانا ہے تو میں اس جملہ کو مکمل کرتا ہوں دیکھیں success depends on work beautiful sentence complete sentence اس میں ایک سچائی ہے سچ والا سنٹنس صداقت والا سنٹنس ہے بالکل correct سنٹنس ہے دوسرا ہے the pilot of aircraft was brave اس میں بھی کوئی تنازہ نہیں ہے کوئی anti-state بات نہیں ہے کوئی anti-religion بات نہیں ہے بالکل perfect on the average playing game is good for health پھر بھی آپ نے ایک natural بات کہی ہے اگلا سنٹنس دیکھیں پاکستان is progressing day by day یہ بھی بالکل حقیقت ہے ہر ملک ترقی کرتا ہے آئے دن تو آپ نے اس طریقے سے نہ اس کو کسی context میں لینا ہی نہیں ہے کسی بھی sentence کو آپ نے اگلا دیکھیں can't tolerate injustice بالکل injustice نہ انصافی اور unjust جو چیزیں ہوتی ہیں فاؤل چیزیں وہ کسی کو پسند نہیں ہوتی کوئی بھی ہو تو آپ نے اس طریقے سے اس کو چیز کو deal کرنا ہے اور flag is our national pride اس کو بھی آپ نے قومی فخر اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں ابھی اردو میں آئے ہیں اردو میں بھی یہ sentences ہیں جیسے جذبہ حبل وطنی سے ہمارے لوگ آپ نے ابھی ادھر اس کو مکمل کرنا ہے وہ اپنی سوچ کے حساب سے میں نے آگے مکمل کی ہوئے ہیں لیکن آپ اس کو ذرہ دیکھ لیں پاکستانی عوام نوجوانوں اٹھو اور ادھر آپ کو بڑا ٹیسٹ کیا جائے گا آپ کیا کہنے والے نوجوانوں کو نوجوانوں کو آپ کا کیا پیغام ہے نادان دوست سے ڈیش قوموں کی شناخت کیا ہوتی ہے اب اس کو ہم نے نے مکمل کیا ہے جذبہ حبل وطنی سے ہمارے لوگ سرشار ہے سرشار ہے لیکن میں نے سرشار لکھنا تھا سرشار ہے دوسرا ہے پاکستانی عوام مہنتی ہے نوجوانوں اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ چھاؤ نادان دوست سے تنہائی بہتر ہے قوموں کی شناخت ان کی عوام سے ہوتی ہے تو کتنے پیارے سنٹنسز ہیں کتنے اچھے سنٹنسز ہیں اسی طریقے سے آپ نے جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے پریکٹس کریں without practice believe me you can not even pluck a leaf from the tree ایک آپ درخ سے تنکہ بھی نہیں لے سکتے اگر آپ مہنت نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے میں نے پریکٹس کے لیے یہ ورڈ دیئے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس ان کمپلیٹ یہ سنٹنسز ہیں انکمپلیٹ سنٹنسز جیسے اس کو پورا کرنا ہے nobody knows don't trust a talented girl keep yourself old habits i think i am satisfied when i feel angry i drinking and smoking love is i love struggle for یہ انگلیش انکمپلیٹ سنٹنسز ہیں آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنے کمنٹ سنکشن میں ضرور لکھنا ہے ٹھیک ہے مجھے پتا جلے گا کہ آپ واقعی پریکٹیکل ہیں یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ اردو کے لئے آپ کے لئے پریکٹس ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کر کے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں ضرور جیسے میں نے ایک پورا دن کیا کیا اس نے میرے وہ ابھی تک چاند نکلنے کے بعد ایک فوجی اکثر ان کے درمیان ہر روز استقرار سے تنگ آ کر رشتہ داروں کے ساتھ میرے سکول میں سیر کو جاتے جاتے کالج میں داخل ہوتے ہی صبح کے وقت تنہائی کے لمحات اور اس طریقے سے آخر میں رہا چلتے لوگوں پر آپ یہ سینٹنسز کمپلیٹ کر کے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کی آپ نے کیسے لکھا ہوا ہے مجھے کمپلیٹ کی